السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ کے جو واتس ایپ سٹیٹس پر گانے وغیرہ لگاتے ہیں تو شریع تعلیمات کی روح سے وہ تو نجائز ہیں اور وہ گناہ گار ہیں لیکن دوسری طرف جو لوگ اپنے واتس ایپ سٹیٹس پر قرآن کریم کی آیات یعنی بطور تلاوت سٹیٹس پر لگانا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایسی طرح صلوصالحی میں سے کسی کا مستند قول بطور اصلاح کے لگانا تو کیا یہ چیز بھی پھر انسان کو اس کے اوپر نیکی ملے گی اس کا عجر ملے گا اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر وہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے چاہے وہ سٹیٹس پر کوئی گانا وغیرہ لگائے یا پھر کسی کو کوئی میسیج ایسا سینڈ کرے کوئی ایسی ویڈیو سینڈ کرے کہ جو گناہ پر مبنی ہو خلاف شریعت کاموں پر مبنی ہو تو یقیناً وہ گناہ گار ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک وہ آگے گناہ لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اس کو پھیلاتے رہیں گے تو یہ شخص گناہگار ہوتا رہے گا اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اس سوشل میڈیا کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر قرآنی آیات کو اسی طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح مستند صلح صالحین کے اقوال کو وہ بطور سٹیٹس لگاتے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر ان کو عجر ملے گا جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من دل على خیر فلہو مثل عجری فاعری کہ جو شخص کسی کی نیکی کے کام کے اوپر رہنمائی کرتا ہے تو اس کا بھی عجر اتنا ہی ہے جتنا اس نیکی کے کرنے والے کو اس کا عجر ملتا ہے تو اس لیے ایک بندہ مومن کو ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے ذریعے چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا پھر عام آپ براہ راست کسی کو دین کی دعوت پہنچائے تو بندہ مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ دین کی دعوت جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک منتقل کرے لیکن جو لوگ وقت گزارنے کے لیے یا پھر جانے ان جانے میں شیطان ان کو غلط راستے پر گامزن کرتا ہے اور وہ بطور سٹیٹس یا کسی اور ذریعے سے وہ کسی کو ڈرامے فلمیں یا گھانے وغیرہ آگے سینڈ کرتے ہیں یا سٹیٹس پر لگاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاضر ماعندی اللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف اندی وعدنی و لا تکرکنی یا الہی صاف اندی وعدنی و لا تکرکنی یا الہی صاف اندی